بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم ویسے تو دیکھا جائے تو پاکستان میں سرکاری طور پر گولڈ کا ریڈ دو لاکھ پچیس ہزار پے پہ پہنچ چکا ہے لیکن مارکٹ والوں نے ابھی تک ریڈ دو لاکھ پچیس ہزار پے نہیں پہنچا ہے ان کا ریڈ جو انہاں ابھی بھی ڈاؤن ہے اور آپ کو بتاتا جاؤں کہ انٹرنیشنل مارکٹ کے حوالے سے کہ تین ڈیٹے ہیں آج یو ایسے جولٹا یو ایسے نون فارم پر رول کا ڈیٹا ایک ساڑھے چھے بجے ہے ایک سوہ چھے ایک آٹھ بجے ہے تو یہ ڈیٹو سے مارکٹ کا جو اصل پوزیشن ہے واضح ہو کر نکل کر آ جائے گی اس وقت اکی سو پچیس سی اوز پر موجود ہے جو کہ مطلب کہ سلحال تو مضبوط ہی لگ رہی ہے تو اس کے علاوہ ڈالر کی بات کریں تو 279 شریعت 30 بائنگ اور 279 شریعت 65 سیلنگ ہے آج تقریباً پانچ پیسے اس میں اضافہ ہوا ہے اور گولڈ کے ریٹ کی بات کریں تو گولڈ کا ریٹ تقریباً کل والا ہی چل رہا ہے دو لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو رپیہ سرگودہ سٹی میں پٹھور گولڈ کا ریٹ ہے اور آج کے پیس کے ریٹ کے بات کریں تو دو لاکھ بائیس ہزار رپیہ پٹھور کا دو لاکھ انیس ہزار پانچ سو رپیہ لاہور سٹی کا اور کراچی کا دو لاکھ بائیس ہزار پانچ سو رپیہ اور آج انٹر بینک جو ہے نا وہ سٹاک ایکشینج پلس میں ہے کل مائنس میں تھی اور آج پلس میں ہے اور چاندی پچیس سو تیس رپیہ اور پشاور سٹی کی بات کریں تو بارہ اشارہ ایک سو پچاس کے حساب سے دو لاکھ انتیس ہزار چار سو رپیہ ریٹ بنتا ہے تو یہ ہے جی ریٹ ہمارا جو سرکاری حاجی حرون چانسا والا جو ریٹ ہے وہ دو لاکھ پچیس ہزار چار سو رپیہ پر پہنچ چکا ہے لیکن ہمارا جو گولڈ کا ریٹ ہے وہ حاجی حرون چانسا والا سے بہت زیادہ اوپر تھا وہ اب کافی ڈاؤن ہو چکا ہے کیونکہ وہ انٹرنیشنل مارکٹ کو لے کر چلتے ہیں لیکن جو ہمارے گولڈ والے ہیں جو ہمارے گولڈ کا ریٹ نکالتے ہیں مارکٹ کا وہ پتہ نہیں کسی ساتھ سے ریٹ نکالتے ہیں پہلے وہ اب تھے اب وہ کافی ڈاؤن ہو چکے ہیں تو یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کل جو ہے نا وہ فورٹی سے ففٹی پرسنٹ پرچیزنگ کریں اور کوئی مطلب کے ریزن نہیں تھا اور ایک اور چیز میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک کل مجھے کومرس بھی آیا تھا کہ گولڈ کا ریٹ پاکستان میں نہیں بڑھے گا تو اس حوالے سے ایک بھائی نے کومرس کیا تھا کہ آپ کوئی اور جو ہے نا کام کرے یہ گولڈ والا کام نہ کرے تو میں آپ دوستوں سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ میں جو ویڈیوز بناتا ہوں یہ ان دوستوں کے لئے بناتا ہوں جو آلڈ لیڈی گولڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مارکٹ والے ہیں جو گولڈ کا کام کرتے ہیں جو مارکٹ کے اندر سرافہ مارکٹ میں موجود ہے میں ان لوگوں کو بالکل یہ سجیسٹ نہیں کرتا جو کہ مارکٹ سے ہٹکے ہیں یعنی کہ گولڈ مارکٹ سے جن کا تلق ہی نہیں ہے جو کہ عام لوگ ہیں جو کہ بزنس کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں ان لوگوں سے ہمارا کوئی تلق نہیں ہے ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ جو جو آپ کام کر رہے ہیں آپ اسی میں اپنا دل لگا کر کام کریں ہمارے جو ویڈیوز ہوتی ہیں یہ صرف اور صرف ایک ریٹ بیس ہوتی ہے ہم ڈیلی کی ریٹ اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کافی سارے دوست ہیں جو کہ مارکٹ کے اپ ڈیٹ لینا چاہتے ہیں چھوٹے شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں جن کو مارکٹ کے حالات کا نہیں پتا تو ان لوگوں کے لیے یہ ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں آپ سے ایک گزارش ہے کہ جو مارکٹ سے ہٹ کے ہیں جو اپنا اپنا کام کریں آپ اپنا اپنا کام ہی کریں اور گولڈ میں انویسٹمنٹ وہی لوگ کریں جن کے پاس ایکسٹر آماؤنٹ ہے ایکسٹر پیسے ہیں یہ اپنے کاروبار سے نکال کے گولڈ میں لانا بے وکوفی ہے بلکل مت کریں میں ایسا کسی کو مشورہ نہیں دیتا اور یہ والا مشورہ میں نے آج سے تقریباً چھے ماہ پہلے دیا تھا جب میری ویڈیوز پہ دس دس بیس بیس ہزار پچیس پچیس ہزار ویوز آتے تھے تب میں نے دوستوں سے کہا تھا کہ آپ اپنا کام جو ہے نا کوئی اور اپنا اپنا کام میں چلے جائیں اپنی فیلڈ میں چلے جائیں اسی لئے صرف آج کل دو سے تین ہزار ویوز آتے ہیں اسی کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خود ان دوستوں سے کہا تھا تب ڈیفالڈ کی باتیں ہو رہی تھی اس وقت یہ باتیں مطلب یہ گولڈ میں آئے تھے لوگ لیکن اس کے بعد اپنے اپنے کاروبار میں واپس چلے گئے ہیں تو اس لئے جو نئے ویورز ہیں کل دو تین کومنٹس اس طرح کیا آئے ہیں میں اس لئے یہ ڈیٹیل سے بات کر رہا ہوں اس پر جو میں ابھی کر رہا ہوں تو یہ میری سجیشن ہے جو نئے لوگ ہیں کوشش کریں اپنا اپنا کام کریں باقی جو ہمارے مارکٹ والے ہیں وہ ان کو تو میں اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا اور اس کے علاوہ جولڈی کی معلومات کے لئے یا گولڈ بینگل آپ نے بنوانی ہے تو آپ لازمی مجھ سے رابطہ کریں میں آپ کو بہت زیادہ یعنی کہ انویسمنٹ ریٹ پر آپ کو بنا کر دوں گا آپ کو اچھا حاصل اس میں سے فائدہ ہو جگا یہ کہ لوگ مطلب کہ جولڈی بنوانا چاہتے ہیں دکاندار حضرات بھی اور دوسرے لوگ جو شادی بیعہ کے لئے بنوانا چاہتے ہیں اپنا اپنے دوستوں کا خیال لکھئے اللہ حافظ